دنیا میں بے شمار جینسز اور بڑے بڑے سائنس دان آئے مگر سالوں گزر جانے کے باوجود ہمیشہ سے البڑا اینسٹائن کو دنیا کا سب سے بڑا جینس مانا جاتا رہا اینسٹائن کی ذہانت کا لائیول حران کن حد تک اتنا زیادہ تھا کہ جو چیز عام انسان کی سوچ سے دور تھی اینسٹائن نے نا صرف اس کا آئیڈیا انٹروڈیوز کروایا بلکہ پریکٹیکلی سے پوری دنیا کے لیے آسان بھی کر دیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اینسٹائن اتنا بڑا جینیس تھا کہ وہ اکیلہ ہزاروں سائنس دانوں پر بھاری ہو جاتا تھا البڑا اینسٹائن ایک جرمن سائنس دان تھا جس نے مشہور نظریہ اتظافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو انٹروڈیوز کروایا جو بہت سے فلوسفورز اور سائنٹس کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولتی ہے اس نے بہت سی بڑی تحقیقات کی ہیں جن میں کوانٹم مکانیات اور آرٹیفیشل بوڈی کے ایم سی ٹی بنانے کی تجربہ کاری شامل ہے انہی کارناموں کی وجہ سے اینسٹائن نے نوبل انام بھی حاصل کیا ان سائنٹیفک ریولوشنز کے علاوہ اینسٹائن کو اس کے شخصیتی اور سیاسی نظریات کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں دنیا کو ایک سماجی بیماری کے خلاف لڑائی اور ایٹمی توانائی کے خلاف جدو جہد ہے دوستو اینسٹائن کی اچیمنٹس کو دیکھ کر صرف ہم ہی حیران نہیں ہوتے بلکہ اس وقت کے لوگ بھی ایزیوم کرتے تھے کہ شاید اینسٹائن کے دماغ میں کوئی خاص چیز موجود ہے تاجب اس بات کا ہے کہ ایسا صرف عام لوگوں نے محسوس نہیں کیا بلکہ اینسٹائن نے خود بھی یہی محسوس کیا یہی وجہ تھی کہ اینسٹائن نے ملنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ اس کے جسم کو راک کر دیا جائے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ ریسرچ کے لیے استعمال نہ ہو اور خاص طور پر اینسٹائن کے دماغ کے ساتھ تو بلکل چھیر چھار نہ کی جائے مگر جیسے ہی 18 اپرل 1955 کو پرنسٹن ہسپٹل میں اینسٹائن کی موت واقعہ ہوئی اور موت کی وجہ جاننے کے لیے ڈاکٹر کو بلوائیا کیا تو اس نے موقع دیکھتے ہی وہی کیا جس کا اینسٹائن کو ڈر تھا اس نے ریسرچ کے ارادے سے اینسٹائن کا دماغ چورا لیا اس کو کیوروسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینئس کے دماغ میں ایسا کیا ہے جو اسے عام انسانوں سے زیادہ ذہین بناتا ہے لیکن سوال یہ ہے یہ خطرہ مول لینے والا شخص آخر تھا کون ریسرچ بتاتی ہے کہ اینسٹائن کا دماغ چورانے والے شخص کا نام ڈاکٹر تھومس ہاروی تھا ڈاکٹر تھومس ہاروی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اینسٹائن کے دماغ کے ساتھ چھیر چھار پر پبندی لگ چکی ہے وہ اپنے انجام کی خوف کو ایک طرف رکھ کر اینسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کا آگاس کر ہی چکے تھے کہ پرنسٹائن ہسپیٹل کی انتظامیہ کو پورے واقعی کی خبر مل گئی اور انہوں نے ڈاکٹر تھومس ہاروی کو نوکری سے نکال دیا اب ڈاکٹر ہاروی کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح وہ اینسٹائن کی فیملی سے اجازت لے لیں انہوں نے جیسے تیسے کر کے اینسٹائن کے بیٹے سے اس بات کی اجازت لے لی کہ وہ اینسٹائن کے دماغ پر گہرائی میں ریسرچ کریں اور ان چھپے رازوں سے پردہ ہٹائیں جو اینسٹائن کو دنیا کا سب سے بڑا جینس بناتے ہیں اجازت لینے کے بعد ڈاکٹر ہاروی اینسٹائن کا برین جو پہلے ہی سیلوڈین میں محفوظ کر چکے تھے اسے لے کر پنسلوینیا کے شہر فیلیڈلفیا چلے گئے وہاں انہوں نے برین کی کئی پکچرز لیم اور اس کے بعد برین کو دو سو چالیس پیسیز میں کار دیا اور ہر پیس کو الگ الگ جار میں محفوظ کر دیا کہا جاتا تھا کہ اینسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کا ماملہ اتنا پچیدہ تھا کہ شاید ڈاکٹر ہاروی کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوتے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ محض پوس مارٹم کرنا جانتے تھے اور کسی عام انسان کے دماغ میں ٹیسٹنگ بڑا کامپلیکیٹڈ کام ہے یہ تو پھر دنیا کے سب سے بڑے جینس کا دماغ تھا وقت کے ساتھ کہانی آگے بڑی اور جب ڈاکٹر ہاروی اینسٹائن کے برین پر ریسرچ میں زیادہ مشکول رہنے لگے تو ان کے اپنی بیوی سے تعلقات اس حد تک خراب ہوئے کہ ماملہ تلاب تک آ پہنچا جی ہاں دوستو ڈاکٹر ہاروی اینسٹائن کے دماغ کو پڑھنے کے ماملے میں اس حد تک جنونی تھے کہ انہوں نے اس کو اپنی فرس پرائیورٹی بنا لیا تھا اس کے بعد ڈاکٹر ہاروی کینزاس کے شہر ویچیٹا چلے گئے ویچیٹا میں وہ ایک بائیولوجیکل لیب میں سپروائزر کے طور پر نوکری کرنے لگے وہاں وہ فارق وقت میں برین پر ریسرچ کرتے رہتے سالوں گزر گئے اس عرصے میں ڈاکٹر ہاروی نے مختلف شہر اور نوکرییں تمتیل کی پر ریسرچ کا میشن بھی جاری رکھا لیکن کوئی خاص ریزلٹ نہ نکال سکے اس دوران ان کا میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا جب ڈاکٹر ہاروی کے حالات بہت مشکل ہو گئے تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئنسٹائن کے برین کے مختلف حصے دنیا کے مختلف نیورو فیزولوجس کے پاس بھیجیں گے ان کا یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا اس کا پہلا ریزلٹ 1985 میں منظر عام پر آیا جب آئنسٹائن کی برین پر ایک سٹیڈی پبلش ہوئی اس کے بعد وقفے وقفے سے 28 سال تک مختلف نیورو فیزولوجس نے بے شمار ریسرچز پبلش کی ان میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسان کے دماغ سے مختلف تھا پر ایسا کیا ڈفرنس تھا جس نے آئنسٹائن کو اتنا جینس بنا دیا تھا اور وہ چیز عام انسان کے دماغ میں کیوں نہیں ہے سب سے بڑا ڈفرنس برین کے کورپس کلوسم نامی حصے میں پایا گیا اس بات کو سمجھنے سے پہلی یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کا برین دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ برین کے ایک حصے میں پہلے پروسس ہوتا ہے اس کے بعد برین کا دوسرا حصہ ہماری باڈی کے اس حصے کو سگنل بھیجتا ہے لیفٹ برین ہماری جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسانوں میں مجورٹی ان لوگوں کی ہے جو دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ 90 فیصد لوگوں کا لیفٹ برین لکھنے بولنے سننے اور میتہمیٹکس کرنے کے دوران کام کرتا ہے جبکہ جو رائٹ برین ہے وہ آرٹ کریٹیویٹی اور مختلف شیپس کو پہچاننے میں کام کرتا ہے اور یہاں سوال یہ ہے کہ اس سب میں کورپس کلوسم کا کیا کام ہے دوستو برین کے دو حصے جس چیز کے ذریعے آپس میں کمینیکیٹ کرتے ہیں اس کو کورپس کلوسم کہا جاتا ہے جب آپ موبائل پر یہ کمپیوٹر پر ٹائپنگ کرتے ہیں تو کچھ الفاظ آپ کا رائٹ ہینڈ ٹائپ کرتا ہے اور کچھ الفاظ لیفٹ ہینڈ ٹائپ کرتا ہے جیسے ہی رائٹ ہینڈ سے کوئی غلط الفاظ لکھا جائے تو لیفٹ ہینڈ اس کو فوراں ٹھیک کرتا ہے ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ برین کے ایک حصے نے کورپس کلوسم کے ذریعے برین کے دوسرے حصے کو سگنل دیا جس کے بعد اس نے ایکشن لے کر غلطی ٹھیک کی ریسرچ کے بعد پتا چلا آئنسٹائن کا کورپس کلوسم عام انسانوں کی نصبت زیادہ بڑا تھا اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے آئنسٹائن کے لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں کنیکشن بہت سٹرونگ تھا اور وہ بڑے بڑے مسئلے بہت آسانی سے سمجھ لیتے اور ان کو حل کر لیتے تھے ایک وقت میں مختلف چیزوں پر غور کرنا ان کو امیجن کرنا اور زیادہ معاملات کو حل کرنا آئنسٹائن کے لیے بہت عام اور آسان سی بات تھی یہ سب عام دماغ والے انسان کے لیے ناممکن سا تھا ریسرچ نے نہ صرف یہ ثابت کیا کہ آئنسٹائن کے برین کا کورپس کلوسم بڑا تھا بلکہ کہا گیا کہ اس کے برین کا پیٹرن بھی عام لوگوں کے دماغ سے مختلف تھا اس جونیک پیٹرن کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلوس زیادہ تھا جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی اور مشکل mathematical calculations آسانی سے کر لیتے تھے اس کے دماغ کی نیورونز کی communication ability عام لوگوں سے زیادہ تیز تھی یہی وجہ تھی کہ البرٹ آئنسٹائن complicated mathematical problems کو اپنے دماغ میں حل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا ہم عام انسان تو mathematical problem کو paper پر solve کرتے ہیں مگر آئنسٹائن کے left اور right brain کی communication ability اتنی strong تھی کہ mathematical problems کا solution وہ بینا paper اور pen کے دماغ میں ہی نکال لیتا تھا تیسری بات جو آئنسٹائن کے brain کو unique بناتی تھی وہ اس کے brain کی پتلی lining تھی اس پتلی lining کی وجہ سے نیورونز کی presence اور ان کا فلوس زیادہ ہوتا تھا جب آئنسٹائن کے brain کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1230 گرام تھا جبکہ عام brain کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے اتنی deep research کے بعد بھی سب سے بڑا سوال پہنی تھا کیا پیدایشی طور پر آئنسٹائن کا دماغ unique تھا یا بعد میں اس میں تبدیلی آئیں اور اگر بعد میں changes آئے تو کیا یہ لائے گئے یا خود بخود naturally آئے تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ البرٹ آئنسٹائن بچپن صحیح عام انسانوں سے الگ تھے جب پیدا ہوئے تو پانچ سال کی عمر تک بول نہیں سکتے تھے کم تھی وہ mathematics کے ڈیبلز کا رٹا نہیں لگا سکتے تھے بلکہ mathematical problems کو logicalی طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے research papers publish کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا نتیجے میں ان کو PhD کی ڈگری تو ملی ہی پر ساتھ humanity کے لیے عالیٰ کردار ادا کرنے کا Nobel Award بھی ملا آئنسٹائن محض اپنے دور کا سب سے بڑا جینئس نہیں تھا آج بھی science آئنسٹائن کی researches اور ان کے فارمولوں کے بینا incomplete ہے کچھ سائنس دانوں نے بعد میں یہ بھی کنکلین نکالا کہ آئنسٹائن کی پیدائش کے بعد اس کے دماغ میں special طبیلی آئی جس نے ان کے دماغ کو unique بنا دیا اس change کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آئنسٹائن چونکہ بچپن سے عجیب اور حیران کن ideas سوچتا تھا اور جب اس کو teachers یا کتابوں سے ان باتوں کا جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود ذہن پر زور دے کر ان کا جواب نکالتا تھا یہی وجہ تھی کہ بچپن سے آئنسٹائن کا دماغ اسی طرز میں develop ہو گیا تھا اور آخر میں اس کے brain کی uniqueness نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا genius بنا دیا آج بھی امریکہ کے the matter museum میں آئنسٹائن کا دماغ محفوظ ہے اس کو microscopic slides میں محفوظ کیا گیا ہے جسے آپ main display پر دیکھ سکتے ہیں مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جوڑے رہیں